بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد عرسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ریشیہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے ملک میں ایک الگ انٹرنیٹ بنا کر چلایا اور اس کا تجربہ کیا جو کامیاب رہا جبکہ عوام کو روز مارا کی زندگی میں انٹرنیٹ استعمال کرنے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی دنیا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کا الگ انٹرنیٹ بنانا ازہائے رائے پر پبندی لگانا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک ملک کے ویب سرورز سے دوسرے ملک کے ویب سرورز میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے کنیکشنز بنائے جاتے ہیں جو سمندر کے نیچے سے یا سمندر میں سے گزارے جاتے ہیں تو اس سے ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک دوسرے کی ہیلپ سے ہی ہوتا ہے لیکن اگر روس اپنا الگ انٹرنیٹ بناتا ہے تو یہ سب نظام اس کو متبادل کے طور پر الگ بنانا پڑے گا ان کا کہنا ہے کہ یہ حرکت پہلے ایران اور چین کر چکے ہیں کہ وہ اپنی عوام کو دنیا کے باقی مواد تک رسائی بہت کم دیتے ہیں اور روس بھی اس میں پیش پیش ہے ان کا کہنا ہے کہ روس بھی اپنے ملک میں آنے والے مواد کی نگرانی کرتا ہے اور بہت کم مواد تک ہی اپنی عوام کو رسائی دیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر روس اپنے ملک میں الگ انٹرنیٹ بنا کر چلا لیتا ہے اس میں کامیاب رہتا ہے تو پھر روس اپنے ملک کی عوام کے تمام مواد پر نگرانی کرے گا اور ملک سے آنے اور جانے والے مواد کی بھی نگرانی کرے گا اور جس کو جو چاہے گا ایکسس دے گا اور جس کو چاہے گا ایکسس جس چیز کی چاہے گا نہیں دے گا دنیا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ روس کا الگ انٹرنیٹ بنانا اظہار رائے پر پبندی لگانا ہے ان کا کہنا تھا کہ روس پہلے بھی یہ کوشش کر چکا ہے کہ وہ اپنی عوام کو ٹیلیگرام کی ایکسس سے محروم رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ اس میں مکمل ناکام رہا اپنے دوست محمد ارسلان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ